دیش کی آزادے میں یوگدان دینے والوں میں آگرہ کے سوات انترتا سنگرام سنانی روشن لال گپت کرونیش کا نام بھی جانا جاتا ہے روشن لال گپت کرونیش نے انگریزوں کے زمانے میں سن 1938 میں آشا سمچار پتر کا پرکاشن شروع کیا اس سمچار پتر میں سانڈرز کی ہتیا کی خبر پرکاشت کی تھی جس کے بعد آشا اخبار پر پرتبند لگا دیا تھا سوات انترتا سنگرام سنانی روشن لال کے پریوار والوں نے دیش میں کرونا سنگٹ کے دوران کیندر سرکار دوارہ غریب اور نردھن لوگوں کے لیے چلائی جا رہی مددگار کیندری یوجناؤں کی پرشن ساکی ہے بھارتی سوادین تا آنگدونن کا ایک سورانیم اتحاس رہا ہے آگرہ کا ہارڈی بمکانڈ جو سن انیس سے چالیس میں ہوگا تھا بیلینگن کی برولیا بیلڈین پر وہ ایک پرتیسوز تھا آشا اخبار کا بھارے پتا جی آشا اخبار نکالتے تھے انیس ساڑتیس میں اور آ پتیجنک یا انگریوں کے بروض سماتر چھاپنے پر اس پر کلیکٹر نے پرتبند لگا دیا تو پرتبند کا بدلہ انہوں نے ایک ہارڈی بمکانڈ کر کے کیا جس کے لئے بھی جانے گئے اور اس کے بعد بھی انہوں نے آشا اخبار نکالا جسے جو سا دین تا آنگدونن کا ایک پرمک دیاست مانا گیا اس کے باؤدیس بھی وہ بم بغیرہ بناتے رہے اس سے ہم کی جسٹے چیلے ہو گئیں لیکن لگاتار جیون پردین پچاسی ورس کے آئیو تک یہ پتھگارتہ کرتے رہے لکھتے رہے ہم سب سے بھول بھول کے لکھاتے رہے قریب آٹھ یار لیکوں کے دیش بھرگی پتھ پتھگا ہوں پرکا چک ہوئے تھے کرونا کال میں جیسے ہی کرونا اس دیش میں آیا تو پیدان منتری موڈی جی نے ترنت اس کو اپنا کرتب مانا اور لوگ ڈاؤن کی پیکریہ شروع کری جس سے چلتے شہر بھر کے مزدور اپنے گھر کی اور جانے لگے اس سے ان کو بہت آسوبیدہ ہونے لگی اس لئے پیدان منتری جی نے ان کے لئے بس کی سبیدہ اور ٹرین کی سبیدہ اپلکت کرائی جس سے وہ اپنے گھر سرکشت لوٹ سکے ہیں موسیقی